پاکستان ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی رپورٹ کے مطابق مرک میں مہنگائی کی مجموعی سالانہ شرائع 21.31 فیصد پر آ گئی ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے کے دوران 18 اشیاء سستی اور 12 اشیاء ضروریہ مہنگی ہوئی جبکہ 20 مصنوعات کی قیمتیں مستحکم رہے ادارہ شماریات نے رپورٹ میں بتایا کہ ایک ہفتے میں لحسن 7.87 اور مرغی کا گوشت 5.92 فیصد سستا ہوا آٹھا 4.96 فیصد پیاز 1.99 فیصد اور انڈوں کی قیمت میں 1.22 فیصد کی کمی ہوئی رپورٹ کے مطابق لپی جی 3.23 فیصد اور جلانے والی لکڑی کی قیمت میں 0.04 فیصد کمی ہوئی اسی طرح گائے کا گوشت 0.49 فیصد اور چنے کی دال کی قیمت 0.42 فیصد بڑھے پاکستان ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق حالیہ ہفتے میں چائے بکرے کا گوشت گرد دہی دودھ اور سگریٹس بھی مہنگے ہوئے گزشتہ ہفتے بھی قلیل مدتی مہنگائی کی شرح میں 1.01 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی جس کے بعد سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح تنظلی کے بعد 21.22 فیصد پر آگئی تھی